جنات آن دی اللہ کریم فرمان دین دو کم کرو کدنے کرو دو کم کرو یا تا قرآن دین آل دی صورت لے ہو یا محمد الرسول اللہ دین آل دی صورت لے ہو مگر یاد سن لو ودو شہدان آکم آفی زور لالو اپنے کرنیا لینو خاجینو مادینو گیندینو بالانو ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اللہ دی ایسی یتی تینے دینا نو اللہ دے علم دے اندر شامل دیتانے دینا نو اللہ دے علم دے اندر اختیار دیتانے او توانو اسی چیلائیں پہ دینے آئے آوی زہر لاؤ تے اپنے مشکل کو شامان میں بولاؤ فا تو بی صورتیں میں مثلہی ودو شغدہ آکم مندون اللہ اینکن تم سوادکین لالو ٹیل لالو زور اپنا میں اللہ اپنا زور وکا چھوڑے آئے جے توڑی اندر جورتوے تے زور دیتے داغلا کے رکھاؤ یا اے دے مدے مقابل کوئی اپنا کارنامہ رکھاؤ جے کو جوی نہ کر سکو اللہم تفوالو والن تفوالو فتہ کن نارل تی وکودوان ناسو والہ جارا پتنے سکھی باک باک کران دی لوڑو بولو اللہم تفوالو والن جہاں تواڑے کلو ہوندہ نہیں تے کار سکدے بولو کار سکدے نہیں تو پھر اگ توڑا رہا ونجو تے چپ کر کے لگو ونجو میرے محمد پیچھے تواڑا پروگرام ہے وہ حسین محمد پیچھے لگن دا پروگرام ہے نا حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے رب کلم توڑ دیتا وہ محمد بھی وہ احمد بھی وہ حسن مطلق کا مشہود بھی بظہرن وہ امیوں میں اٹھایا گیا بڑی شان محمد الرسول اللہ دے حسن دی کہہ دی شان ہے جو ہے کہ دیارے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت حسان واقعہ کہہ نوا کیا بولو آ میرا حسان ممبر تے بہجا تے میریان تریفاں کر میریان تریفاں کر وہ کھل گیا رسول اللہ گل سمجھ نہیں آن دی ایک واری توڑا بیانے آ کہ جیڑا بندہ مو دو تے تریف سناندہ آ دی ہوئے تے سن کے خوش شوندہ ہوئے او دے موٹ مٹی دی بھر کے تے او دے مو تے مار چھوڑو اگے تا تسا اے بیان دیتا ہے آج تسا آ دے ہو یا رسول اللہ میرے سامنے میریان تریفاں کر میرے ممبر تے بھائے کے او بیان کیے اے بیان کیے نبی کریم فرمایا او بیان اپنی جگہ تے ٹھیک ہے مگر جیڑا اے بیانے اے میرا بیان نہیں آسانا اے تے نو اللہ پسند کر لیا ہے تے نو اللہ چون لیا ہے تے تریف میری دا انتخاب کی تسچا میری تریف تیری زبان میں چون میں نہیں سننا چاندہ سننا کون چاندہ ہے اللہ سننا چاندہ ہے کون سننا چاندہ ہے اللہ سننا چاندہ ہے اس وقت حضرت سان خوشی دے وجہ آکے رو بھی پہ آ تے آکھنے لگا یا رسول اللہ اے ساڑا کمال کوئی نہیں اے تتہ محمد دی صحبت دا کمال ہے کہ جیدہ خوشن ساڑی ہوتے بھی اتنا چاڑ گیا ہے یہ دی وجہ توں تیری تعریف دا تیری عظم دا تیری رفت دا تیری بلندی دا تیری شان و شاکت دا بیان کرنا تے اس دا تائین ساڑا کیتا گیا ہے تیری صحبت دا کمال ہے حضرت سان شروع کرے ہمدائیہ کو رضی اللہ کوئی مو دا تالہ کھول چھوڑو کچھ بھی نہیں ہوں دا حضرت سان شروع کرے ہمدین تکیہ دین ما علمدہ تو محمدن بے مکالتی ما علمدہ تو محمدن بے مکالتی ولیکن مدہ تو بے مکالت بے محمدی آسن من کلم ترکت تو اینو وَعَجْمَلُ مِنْ کَلَمْ تَلِ دِنْ سَاؤُ خُلِقْ تَمْ بَرْرَهَ مِنْ کُلْ اَيْبِلُ کَا اَنَّا تَقَدُ خُلِقْ تَكَ مَا تَشَاؤُ یا رسول اللہ تو جو ہے تو جو کر رہا ہے یا رسول اللہ تیری پوری تعریف کرنا پورے طورتیں کامل طورتیں تیری تعریف کرنا میں حسان دے وسد گالا بولو میرے اختیار تو بالا تارے کیوں کہتا ہوں اب بل تو لائے کے آخر تک جاننا تیرے علم نو جاننا تیری ریفت طرف نو جاننا اے پورے طورتیں جاننے والا کونے بھولو کونے اس وقت میں آجیزہ اپنی پوری پوری تعریف تیری اتنی کر سکنا تیری تعریف پوری میں نہیں کر سکنا البتہ ایک فیدہ ضرور ہوں گا یا رسول اللہ تیری تعریف کرنا دے نال میں حسانو عوام دے وچو میری زبانو اثر ملن لگ ویندہ ہے میری زبانو کے ملن لگ ویندہ ہے اثر ملن لگ ویندہ ہے تا ادن مائن مداتن مغمدن بے مکالتی اس سائنگا یا ہو نالے تکبیر شان محمد مصطفی محمد مصطفی مائن مداتن مغمدن بے مکالتی ولیکن مداتن بے مکالت بے محمدی ایتا حسان صاحبی بگر انبیاء لا نبینا علیہ السلامی محمد الرسول اللہ دی تریفی جو مشروف کھلو تین تے اوکے آدھیں ہما انبیاء درسن آگے تو اندھ مکیم درگ انتظار تو اندھ تو بدر منیری ہما اختر اندھ تو سلطان ملکی ہما لشکر اندھ انبیاء بی ایتی تریفی چا حسان بی ایتی تریفی چا صحابی بھی اے دے غسن دی تریفی چا تہیدی بھی اے دے غسن دی تریفی چا توں تے میں عام خاص سارے مغمد دے غسن دی تریفی چا حضرت احسان دن یا رسول اللہ میں پوری طور دے تیری تریف نہیں بیان کر سکتا البتہ میری زبان کو اثر مل ویندہ ہے اگو چل کے عدد ہے آسان من کا لم ترکت تو اینو وہ اجمل ملن کا لم تلے دن ساو یا رسول اللہ کائنات دے اندر بڑے بڑے حسین پیدا ہوئے ہیں مگر تو محمد حسین نہیں بنیا بلکہ آسان بنیا کئے بنیا ہے آسان بنیا ہے بڑے بڑے جمیل پیدا ہوئے ہیں یا رسول اللہ مگر تو جمیلہ ویچو اجمل پیدا ہوئے ہیں جمیل چو اجمل بنانا حسین ویچو آسان بنانا اے وی تھوڑا جے تیری امتیاز اشارہ پہ ہوندائے تاکہ حسین گے یوسف بھی آ محمد بھی حسین ہوئے آ تا یوسف تے محمد دے اندر صل اللہ علیہ وسلم کو خاص امتیاز نہ رہ جائیا اس وقت حسین دا لفظ بولیا ہے حسین دا لفظ نہیں بولیا جمیل دا لفظ نہیں بولیا اجمل دا لفظ بولیا ہے آسان من کا لم ترکت تو اینو وہاں جو مالوں میں نے کلم تالے دن ساؤ بڑیاں بڑیاں بیبیاں بچے پیدا کی تے کہ او مائیہ ویہان جنہ دے پیٹی چو ایشا پیدا ہویا کونویا ایشا پیدا ہویا کہ او مائیہ ویہان جنہ دے پیٹی ویچو اسماعیل پیدا ہویا بڑے بڑے آسان حسین تے جمیل تے کہیل پیغمبار پیدا ہوئے ہیں مگر تیری ماں آمنہ دے نال دا آج توڑی ماں ہی کسے بچہ ایو جیا پیدا نہیں کیتا لم ترکت تو اینو جنو میری آنکھ بھی نہیں بیتیا سبحان اللہ دارے تکبیر شان رسالت شان صحابہ مرکنی شاہ سبحید ورسولیہ عمرت مولانا علامہ محمد سعید خان شلطانی مولانا اللہ بخشتہ ہندی صاحب مولانا سامین علامہ قلیم اللہ خان ملطانی صاحب تشریف لیا چکے ہیں جیڑے ساتھی باہر گئی گئے چیز انتظار بھی جو پتہ نہیں انہا آنا ہے کہ نہیں آنا اے انہاں دی نشانی اے آجی آجی عفضہ صاحب انہاں دی نشانی ہیں وہنے تو یقین ہو گئے رہنا ہو ویڈیو آؤ انہاں دی نام تو وجہ ہے اور میں بھی ویڈیو چھو باجنا پہ آؤ خلکتا مبرہ ملکل عیب خلکتا مبرہ ملکل عیب کہ انہاں کا کد خلکتا کما تشاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل مفخم شرف مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حادی آزم رحمت اکمل صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ خلکتا مبرہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انہیں لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہتا ہے محمد کولو اے بات گناہ منو پچھا رکھے گئے اور دنیا بچ دی ہے گناہ کولو تو وجہ ہے نا دنیا بچ دی ہے گناہ کولو گناہ بچ دی ہے محمد کولو دنیا بچ دی ہے گناہ کولو گناہ بچ دی ہے محمد کولو گناہ جرہ تھی نہیں کہ محمد الرسول اللہ دینے رہے آیا ہے خلکتا مبرہ خلکتا کھو خلکتا کھڑی سونی برات دے رہے حضرت سان اجل تڑی لوگا دن جادو دس رو گیا وہ کچھ سا میں لگی رہے اشارہ سمجھ گئے ہو اجل تڑی لوگ کیا دن جادو دس رو خلکتا مبرہ من کلے آئی بین اوہر ایو تو مبرہ کیا ہے مبرہ مبرہ دن پاک نو آکھو او جنہ دا کیتا ہے ہاتھ کڑا کر کے آکھو پاک نو کیا دن محمد پاکے محمد مزاج پاکے محمد فطرت پاکے محمد سٹیج پاکے محمد لسان پاکے محمد نبوت پاکے محمد رسالت پاکے محمد آواز پاکے محمد پاک جتے گد سٹن والا پلید تا ہو سکدا ہے محمد فطرت رسالت دا فرد نہیں بن سکدا مارے پتپی اور اگر چھڑے سے تتہ ان چھڑسان ٹکا کے تینوجہ توڑی سہر تے مسور تھے پتہ نہیں پہ لگتا کوئی سامنے لگی ہے کوئی نہ تتہ ہی سہر تے مسور سہر جادو کرنے والا مسور جیدی تے جادو کے ہے یعنی جادو کرنے والے جیدی تے جادو نہیں ہو سکدا جیڑا جیدی تے او دیتی ہو سکتا ایدہ مطلب کیا ہے کہ محمد پاک جادو کرنا لڑنا ہی دلتے ہو گیا اکو لا حول والا اور بولو کننو حت لاو چا تے جے تونوں جادوگران دی تاریخ تسی جائے نا جادوگران دی جانتے جادوگر جادوگران دی تونوں تاریخ تسنائی جائے نا ترسی کننو حت لے سو تے بلکہ کننو حت تا دور دی گھلے تس لترنو یا تمرے سو لترنو حت مرے سو جدے جادوگران دا حال ہے کالی رات دے ویچ جادو کرنا کالی راہ دے ویٹبہ کے جادو تیار کرنا ویٹی ٹونو نونو سارے پکارنے آوار خبیشہ نو پکارنا شرک تنال جادو تیار کرنا قرآن پاک نو پیران دے نال بان کے تریقنا اکھلا حولا ولا قوت اللہ بللہ یہ جائے رزیل جادو دا اثر محمد نبوت تے نہیں ہو سکتا شابت بولو ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ محمد نبوت تے نہیں ہو سکتا ملتانی خان جیبے 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 سٹ 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 ماشاء اللہ باج حضرت تشریف لے ماشاء اللہ محمد رسول اللہ محبت ہے نا ساتھ مغبون ہے محمد رسول اللہ آپ نے مغبون کی خاترہ کو ساری رات اجنشاہ اللہ جاگا مران باج اب توجہ ہے نا خلقت مبرع من کل ایبن خلقت مبرع من کل ایبن حضرت ثان شہادت دے رہا ہے اور حسنا خانی رسول پاک دی کر کے دس رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صل اللہ وآلہ وسلم نو غار ایب کلون پاک آنکھو پاک پیتا کیتا گیا تی ہونی ہو جائے پاک وجود دے گند جادو دہ اثر بولو نہیں ہو سکتا اللح مصابہ دے میرے پشاپتے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا بھائی الحمدللہ ساڑھے بھی پشاپ تا نہیں ہو سکتا تو ہنگیہ سجادو ہمارت سجادو مومن سجادو ہمیں سجادو نہیں ہو سکتا تو جو ہے چلو مقتصر کریے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ انو محمد غسن بیان کر دین تے بیان کر لگا دین یا رسول اللہ پوری طورت تیری طریف میرے کولو نہیں ہوندی میں اتنا کر سکنا جی تیری طریف کرن دین حال میری زبان کو اثر ملویندہ ہے اثر ملویندہ ہے طریف کر دیاں کر دیاں کر دیاں کر دیاں آخر دیان کے عدد ہیں خلکتا مبر رہم من کل آئی بے کا انہ کا قد خلکتا کا مات شاہ انہیں لگتا یا رسول اللہ ایک تا تونوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا گیا ہے تے دعا انہیں لگتا ہے جو میں توں آتا گیا ہے انہیں اللہ تینوں بڑھیں دا گیا مطلب کیا گا اے جنا سمجھ لیا ہے کہ نبی آدھا رہا ہے تے خدا بڑھیں دھرہا ہے کیونکہ خدا مشورے کولو پاک ہوندہ ہے انہوں کسے دے مشورے دی لوڑ نہیں مطلب ہے میرا پیغمبر تیرے بناوان تے آن تو پہلے پہلے میں اللہ پاک نے اپنے قدرہ دے انتخاب نال تیری تصویر انہیں کر کے متین کر دیتی ہے جو کہ دے زندگی دے اندر تو اپنی تصویر نو شیشے دے اندر تے اتائیں بے کہ اللہ واقعہ جتے آنکھ لگ دی آئی اتھے آنکھ لائیا جتے نکھ ٹکدا اتھے نکھ لائی جتے جتے میرے عزاس ہونے لگ دی آن تے اللہ تو وڈہ خور مصور کوئی نہیں مصور کوئی نہیں المصور بھی تو اکلا تے المصور دیندہ اتنا موبالکہ پایا جاندہ ہے اتنا موبالکہ پایا جاندہ ہے جیدہ مطلب ہے کہ کوئی بھاویں پچھے فوٹو پہ چکے بھاویں جو مردی پہ کرے جیدہ او اصل صنعت کاری کرن والا اصل تصویر چکن والا ایتا فوٹو ہاں تو فوٹو نکلون دی تصویر تو تصویر نکلون دی مگر او پانی دو تے تصویر چکن دائے جیلے پانی دو تے تصویر چکن دائے واد کے ادھے رب کا یخلقو ما یشاو وا یخطار ما کا نالہ ملخ یارا اپنی مرضی نال بڑا ہے کیا بڑا ہے سو اللہ دے مرضی وی میری بنانے چھ مرضی میری نبی بنانے چھ مرضی میری رسول اللہ بنانے چھ مرضی میری قرآن دے آوانے چھ مرضی میری قانون دے مانے چھ مرضی میری قانون بدلانے چھ مرضی میری میری مرضی دے سامنے محمد سونے دی مرضی نہیں چل سکتی محمد رسول اللہ دیا مرضیاں یا اللہ دے پایا پاک پیغمبر دیاں بنائے ہوئے منصوبے بعض اوقات پچھا رہے وہیں دے اللہ پاک اپنے تقدیر دے فیصلے اگولہ آندہ ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونگے جب محمد دی سورت چھوشنے انہیں محمد دی دعوات چھوشنے دعوات چھوشنے جیڑا سورت دا خوشن مننے مگر دعوات وحدت والا خوشنہ نہ مننے وہ دھوکھا کریں دا محمد الرسول اللہ دنال اللہ پاک دا خوشنے سورت دے اندر ایتے اندہ تا سارا میری قدرہ دا کمال ہے مگر محمد دا کمال اس حوشن دے اندر ہے جیتے فران دی چھوٹی دے کھلو کے پہلے دن اللہ دا تارف پہ کھڑا کرے اندہ ہے یہ کہاں دا لا الہا بھولو لا الہا یہ پہلے دن پہ پڑھ دا ہے کہ پہ پڑھ دا ہے پہلے دن پہ پڑھ دا ہے آواز مارس قریشیوں کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ کوئی کی دو بدہ ہے کوئی کی دائیں وزا ہے کوئی باگاں کول کوئی گیڑیاں کول بزا رہے ہیں جیتے جیتے محمد دی آواز پہنچیے حالانکہ آواز دیتا سیرہ پھیلاون والا کونہ اس تیار اس لے کوئی نہ پبلک سیٹی کرن والا بھی کوئی نہ اللہ دکر میرا پیغمبر آواز تو اٹھائیں تیریاں آواز نو چاہ کے انہ دیکھ کرنا تے میں پہنچا دے سا ہوں اپنے اپنے دندیاں نو چھوڑ کے آ رہے ہیں جیلے ایک بندہ آندہ پہ آئے ہیں او ابو ابو جہل پہ ملدہ ہے ابو جہل جس نے ملدہ ہے او انہوں کا دیار کیڑے پاسے وینہ ہے او ادھائی محمد صدیہ صلی اللہ محمد صدیہ ہے او کہ دیار چھوڑو دی گل او تا کل دبالے او مو چھوٹا تے بڑی گل پہ کریندہ ہے ساڑے پہ ادھائی دے مذہب دے خلاف کریندہ ہے وڈیرین دے مذہب دے خلاف کریندہ ہے ہکے دی گل پہ کریندہ لا الہ الا اللہ ازازو کر اللہ کو وعدہ جیلے اللہ کل دا سکر کی تاوہیندہ ہے او لے مشرق دے پیٹے چھوٹا بھولو مشرق دے پیٹے چھوٹا پہنڈا گویندہ ہے تے پہلے دن تو پہلے دا وعدہ ایک بندہ محمد خل کریم لما کام عبداللہ جیلے اللہ دا بندہ کھڑا ہویا ہے ید ہوگو تی داوات پکارتے اٹھیا ہے او لوگ دشمال جڑے گان چمبر کے پائے گئے اب بو جیلے اللہ دے تو کی دے وینہ ہے کی دے وینہ ہے اوہ دا یار تو میں نوہ اپنے کو روکے نا ہے ایک واری تا میں ویساں او دی گل سننی تا ضرور ہے او دی آواد دے اندر اے ڈی مٹھے آسا جو میں نوہ کم چھوڑ دوتے چھوڑانتے او دی آواد نے مجبور جا کیتا ہے اس وقت نقشہ چھکان والا دے مٹھی مٹھی بولی بول کے پتھرانوں ملائے لیندہ جیسے دیرے نظر رحمت ویکھے او اسے دا ہو ویندہ اوہ دا ایک واری میں جا سا تھا ضرور او دی گل سنن سنن باہر کے جم میں غفیر لگویا ہے اللہ دا پاک پیغمبر واض پہ کریندہ ہے سکے چاچے وٹے چالیں دشمن کیا ہے وٹے کےڑی گل تو چاہیں ذات محمد نال اختلاف کوئی نہیں حسن محمد صورت نال کوئی اختلاف کوئی نہیں اختلاف کےڑی گل تو پیائے اللہ قرآن اچھ دا سندہ ہے ولیکن الظالمین بے آیات اللہ یا جہدون انہ تیری ذات دا انکار نہیں کیتا انہ انہ آیات دا انکار کیتا ہے دیڑیاں آیا دا تا ہوئی تے مبنیان تے شرک دا راج پیاں کریں دیان انہ اندے پیٹے چے وٹ پیا تیرا آواز سون کے تاں کوئی وٹے نو آتھ مریندہ ہے کوئی میاں تیروں مجنون آدھا ہے کوئی تیروں جلہ تے جادو گھر آدھا ہے کوئی کو جادہ ہے کوئی کوئی ساریاں دیاں گلہ سون 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 کیون کے میرا پیغمبر اپنے سینے نو تانگ نا پیا کریں واس میرا لاما یکو لون ساریاں دیاں سون کے سبر نہ نبھا سون آمدیاں ساریاں سنیاں کر مگر مذہب چے اپنیاں کی تیاں کر اپنیاں کی تیاں کر دیڑی میں تیری پڑائی کرا اس پڑائی تا بیان دیتیا کیونکہ سن میں نا لینا بیانا تے محمد نو تے بیان واتے منتخب کیتا گیا ہے تو میری توقید تے واز کرنا ہے جلے واز کریں لگے کافر دی ہے بطروں دل جنہی رکھنا امیر کبیر تے مجم گھٹیاں پندت پادریاں دی ہے بطروں دل جنہی رکھنا تو میری توقید دا غسن زیادہ کریں میرا پیغمبر مہتے محمد دے چیرے دا غسن زیادہ کر دیاں گا بارکہ میرا خیال ہے ہون حضرت شریف لے آئے تے انہا تے توڑے درمیان زیادہ حائل نہ ہوئی ہے ہونے تک آپ بندے نمون نے پیش کرنے شروع کر دے بے تبو ساریا گا دلیلہ تے سارا ٹائم لگ لسی پھر ہون اسی آپنا وقت کاری کلیم اللہ خان صاحب دے حوالے کریں تے توڑے کو لو مادرت خواہ ہیں کوئی کمی پیشی ہو گئی تھا اللہ معاف فرما دے وے وآخر و دعوانا ان الحمدلہ